یوگی سرکار لائن آرڈر کی بہتری کی بات تو سینہ ٹھوک کر کہتی ہے پر اب بھی ایسے معاملے سامنے آ رہے ہیں جو دلوں کو دہلا دیتے ہیں یہ مسکراہت بھرا چہرہ انشکہ پانڈے کا ہے یوپی کے مین پوری زلے کے رہدے والی انشکہ پانڈے کی لاش سترہ ستمبر کو پنکھے سے لٹکی ملی تھی یہ خبر تو پرانی ہے لیکن پوسٹ موٹم ریپورٹ کے آنے کے بعد اس میں ایک نیا موڑ آ گیا ہے پولیس پرشاسن سے لے کر ہوسٹل ایڈمنیسٹریشن تک اسے سوسائیڈ کیس مان کر کیس کو جلد سے جلد بند کر دینا چاہتی ہے پر پوسٹ موٹم ریپورٹ کے آنے کے بعد معاملہ اور بھی گرما گیا ہے پوسٹ موٹم ریپورٹ کے انسار پہلے بلاتکار کیا گیا پھر بعد میں جان سے مار کر لاش کو پنکھے سے لٹکا دیا گیا انوشکہ پانڈے ٹینٹ میں سکول ٹاپ پر بھی رہ چکی ہیں پڑھنے میں بہت ہی بہتر تھی ڈاکٹر بننا چاہتی تھی اور لوگوں کی مدد کرنا چاہتی تھی پر اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی مسکراہت کی کوئی چھین لی جائے گی ایک یہ گھٹا دل دہلا دیتا ہے پر پولیس اسے دبانے اور ملزم کو بچانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے سوسائٹ کا کیس نہیں ہے پر پھر بھی اسے سوسائٹ بتا کر ملزم کا ساتھ دے رہی ہے جیسے اس سے پہلے کلدیر سنگھ سینگر اور کٹھوا ریپ کے ملزموں کے ساتھ کرتی آ رہی ہے سڑ چکی ہے لوگوں کی سوچ اور لوگ گھٹیاپن پر اتر آئے ہیں شرم آتی ہے اس سسٹم پر اور سرکار پر جو ان جانوروں پر سختی نہیں بھرتی بلکہ ان کو پھول مالاؤں سے سواگت کرتی ہے اگر ایسا ہوا تو دیش میں بیٹیاں اپنے آپ کو اسرکشت محسوس کرنے لگی گی ملے ٹائمز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن ضرور دبائیں اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج لائک کریں تازہ ترین خبروں اور مزہ مین کے لیے وزیٹ کریں ہماری ویف سائٹ www.millertaimes.com ہماری ویف سائٹ اردو ہندی انگلیش تینوں لینگویش میں موجود ہے ہماری ویف سائٹ